موسیقی 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 اسی بیان پر سی ایم شیوراج نیکی پی سی سی چیف کملنات کو گھیرا سی ایم نے تنج کستے وے کملنات کو بھاشا کی مریادہ بھی سمجھا ڈالی موسیقی جو گھتی مدد پڑیش کے مکھ منتری رہے ہوں ان کو ایسی گھٹیا بھاسا بولنا سوبھا نہیں دیتا میں دیکھ لوں گا چکی پیستی ہے اب کیا پیستی ہے جنتا کو پیسا تمہاری چکی نے سوا سال میں اور جس سوا سال میں پاہر ہو گئے ادھیکاری ان کو ڈرانا کرمچاری ان کو ڈرانا ان کو دھمکی دینا کون سے یوگ میں جی رہے کم اللہ جی ادھیکاری کرمچاری بھی انسان ہے کیا ان کو ویجت کیا جائے گا کیا ان کو ڈرانا اور دھمکانی کی بھاسہ بولی جائے گی پردیس سب دیکھ رہا ہے پردیس کی جنتا اس کو سہن نہیں کرے گی بیجے پی مہا سچپ کیلاش ویجے برگی تنج کسنے کے معاملے میں ایک قدم اور آگے نکل گئے انہوں نے کملناتھ اور دکھ ویجے سنگھ دونوں کو لپیٹے میں لے لیا ویکٹوریا نمبر دو سو تین پچھر تھی ایک اس کے اندر دو اسی عمرے کے لوگ گھومتے تھے جن کے پاس تالہ تھا چھاوی نہیں تھی چھاوی تھی تالہ نہیں تھا تو اسے وہ بھی گھوم رہے ہیں دو بیچارے بینہ سہار کملناتھ میں افسروں پر نشانہ سادھا ہو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے لیکن جب چناؤ نزدیک ہوں تب بھاشا کی مریادہ کہیں ویوادوں کو جن میں دینے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے کیونکہ چناؤ ڈگر پر زبان کا اثر دور تک سنائی دیتا ہے بیورو ارپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش 36 گھر تو چناؤی سال میں سیاسی تیر چل رہے ہیں اور دگج مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں ہم چرچہ کریں گے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے تعرف کرا دیں آپ کا راجپال سے سعودیہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروکتہ بی جے پی بہت سواگت ہے راجپال جی آپ کا سدھات راجعوت جی ہمارے ساتھ کانگریس پروکتہ جڑے ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور ورشت پترکار سرمن نگیلی جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں آپ کا بھی بہت سواگت ہے سدھات جی سب سے پہلے آپ کی پاس آؤں گا چرچہ کی شروعات آپ سے کروں گا بیان ٹھیک ہے کمالنات جی پہلی بار نہیں کئی بار اس طرح کی بیان دے چکے ہیں لیکن مکھی منتری کہہ رہے ہیں کہ جنتہ پیسر ہی اس چکی میں جس چکی کا ذکر کمالنات جی کر رہے ہیں دیکھیں ایک کہاوت ہے کہ آپ نے سنی ہوگی کہ اولٹا چھوڑ کوتوال کو ناٹے آپ نے اس سے پہلے کئی ایسے بیانوں کو چریتارت ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا ابھی کچھ سمیہ پور ہمارے پردیش کے مکھی منتری صاحب چھند باڑا میں کیا بولتے ہیں منچ سے اے ایس پی سن اے کلیکٹر سن اولٹا لٹکا دوں گا کیا یہ شوبنی ہیں یا سنسدی بھا شائی ہیں اور ایک طرف بیدان سبا ادھیاکچ گریش گوتم جی کچھ شبدوں پہ روک لگاتے ہیں اور کچھ شبدوں کے کچھ جاری کرتے ہیں کہ یہ یہ اسنسدیے سبد ہیں یہ ان کو نہ بولا جائے اور اس کے آپ اگر پلٹ دیکھیں تو کیلاش بیجی بھرگی جی بہت بڑے نیتہ ہیں ان دور کے اور ان دور کے نہیں دیش بھر میں کافی لوگ پریئے ہیں ابھی کچھ سمیہ پور کیا بولتے ہیں وہ یہ وہ بڑڈے دیگویہ سنگھ جی کو بولتے ہیں یہ بڑڈہ دیگویہ سنگھ تو یہ کیا شوبنی شبد ہے ایک طرف بیساؤ لال ساہو ایک دو جاتیوں کو انگیت کرتے ہوئے ان کی مہلاؤں پہ کیا ٹپنی کرتے ہیں میں وہ بھی سن رہا تھا اور مانی شیبراس سنگھ جی آپ اس پردیش کے مکھے منتری ہیں جو ہندوستان کا ہردہ ستھل ہے اور آپ کی بھاشاں کتنی ہیں میرے پاس ایک درجن ان کے بیان ہے جس میں ان نے کس پرکار سے بیان دی ہے تو پہلے اپنا گریبان جھاگنا چاہیے آنکھ بند کر کے بیجے پی کہتی ہے کہ جب افسروں سے کام کرانا ہے تو بھئی تھوڑا پریشر ڈالنا پڑتا ہے یہ بیجے پی کا ورزن ہے صدار جی چھلیے اب بیجے پی کا ورزن ہے تو اب میں آپ کے مادیم سے بیجے پی پوچھنا چاہتا ہوں راجپل سے سعودیہ جی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے مادیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ان بیگت اٹھارہ ورز کے اندر یہ جو عدکاری ہیں یہ مگرمچ کیسے بن گا ان کی اوپر کون کون راجنیتاؤں کے ہاتھ ہیں کیا کیا کارانے کہ آج کروڑوں کی سمپتیاں پکڑی جا رہی ہیں اور اتنے موٹے مگرمچ ہو گئے ہیں تو وہ چیتایا گیا ہے کہ آپ کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی کا بلہ پہن کے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا پٹہ ڈال کے کم سے کم کارانہ کریں کل کے بعد پرسوں بھی آئے گی سب کا حساب رکھا جائے گا اگر آپ کو کوئی ساس کی نوکری ملیے اور جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ نصفکچ نصفکچوں اور نصفہوں سے آپ کارے کیجئے جنتہ کے پرتی آستہ رکھیے جو جنتہ رہے ہیں کہ آپ سیوہ کے لیے آئے ہیں ماننی کملنات جی کا یہی کہنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے راج پال جی سن رہا تھے آپ کہ بھائی افسروں کو یہ کہنا کہ بھائی آپ پارٹی ستہ داری دل کا بلہ مد لگائیے کہاں غلط ہو گیا کہنا دیکھئے یہ ماننی کملنات جی پیرس کانگریس کے اتش ہے ورطمان میں اور پورو مکشمنٹری بھی رہے بڑے سمبال پدو پہ بھی رہے پرانتو کیا مالوم کیوں آپ کو چکی والے بھائیہ کھیلانا پسند کر رہے ہیں پہلے بھی ہی ہو رہے ہیں کہ میری چکی بارک پیستی کملنات کی چکی بارک پیستی پہلے بھی انہوں نے اس طریقے سے منش پر دھمکانے کا کام کیا تو یہ چکی جو بارک پیستی یہ کس کو پیستی ہے تو انہوں نے کسانوں کو پیست دیا پندرہ مہینے کی سرکار آئی تو پندرہ مہینے کی سرکار میں کسانوں کا کرج محب نہیں کیا بیاس کی گھٹری ان کے سل پہ چڑھا دی اس گھٹری کو اتارنے کا کام ماننے مکمدری شوراہ سنگ چوہان جی کو کرنا پڑا معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا سہودیا جی کم سے کم آپ جمعیدار نہیں آپ جمعیدار آپ جمعیدار آپ بھائی انتا پاڑی کے جمعیدار نہیں صدار جی آپ ہمارے ستنیز لاکھ کسانوں کا بیاس کیا ہے چکی والی بیاس چکی والی بیاس یہ کس کو پیس رہے چاہتا ہوں کسانوں کو معافیہ ہوگا یہ چکی والی بیاس کون سے چکی والی بیاس تیس ہیار پاڑی تو جن کے اوپر کونگریس پہ عوصفات کا دور سر رہا ہے اگر آپ کو جندہ رکھنے کے لیے ہمکانے کی بات کریں آج ان کے پاس سنگرن کے پاس ان کے پاس ان کے سنگرن میں ان کے سنگرن میں آج کی تاریخ میں ان کے سنگرن میں آج کی تاریخ میں بانہ سے حضرت و جگہ پر جنازدش ہی پڑھیں اور ان کے کانگریس کے ادیکٹر اشوک نگر کے جنازدش کو کانگریس کے لئے منچ سے اتار دیتے ہیں تھنڈوہ میں کس پرکار سے ان کا نتائق بریشنے تاکہ نام لے کے چلے جانے تاکہ پڑھ رہے ہیں اوچھے ان کے پرکار سے ایک جنازدش روی پسکریا جو ہے بانتے کا جو پہے گئے جن کو اٹھا ہے اور یہ جو محبت کی دکان کھولتے والے لوگے یہ محبت کی دکان کی آر میں اینے میں چہرہ دیکھئے یہاں آکر محبت کی دکان ہم چلا رہے ہیں جب جب سرکار آتی ہے جب سرکار سے بہار ہوتے ہیں تب تب یہ سماء جی توہار سے بگاننے کا کام کرتے ہیں جب جب چناہ آتے ہیں جب جب چناہ آتے ہیں تب تب یہ سامنے کے لئے سعجیہ جی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں بڑی بات آپ نے گئے اس پر میں یہ سوال لے کر آمکہ دوبارہ راج پال جی کے پاس لے کرمہ جی کو چاچا بھی شاند کریں گے کرمہ جی راج پال جی آ رہا ہوں راج پال جی سنیے اور جو دو سو پر سدھار جی سدھار جی سدھار جی سدھار جی سدھار جی سدھار جی میں پھر آوں گا پھر بولیے گا پھر پوچھے کا سوال ٹھیک ہے سرمہ جی سرمہ جی سوال میرا کئی بار منچوں سے بیان دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے دھمکی بھی دی جاتے ہیں ہم نے لیکن کئی بار یہ بیان یا دھمکی یا ہم کہیں افسروں کو نیتاؤں کو چیتانہ اُلٹے بھی پڑتے ہیں ہم نے پچھلے ادھارن بھی دیکھیں کیسے دیکھیں گے آپ نہیں ماننی پھرسان جی آپ نے ٹھیک کہا کہ پچھلے ادھارن بھی رہے ہیں راج میں شاہے ماننی شیبرا سنگھ چوہان کے کارکال کا دیکھیں یا ماننی دیگو جے سنگھ جی کے کارکال کا دیکھیں تو بیان نشچد روپ سے کسی بھی راجنیتک دل کو کسی بھی منتری مکھ منتری کا نقصان تو پہنچاتے ہیں لیکن اس سمیں جو مدبردیس میں جو جس پر مدبردیس کی راجنیتک مجاج پر چرچہ رکھی کہ کس طرح دھمکی چیزیں چل لہی ہیں یہ دیکھیں کیوں چل لہی ہیں ماننی پھرسان جی یہ اس لیے چل لہی ہیں کہ مدبردیس کی تاثیر مدبردیس راجنیتک پریدرس ہے وہ 2020 کے بعد ایک دم بدل گیا جیسے کانگریس پارٹی کی ستہ مدبردیس سے گئی اس کے بعد دونوں راجنیتک دلوں کے بیچ میں اتنی تیج اور اتنی پینے بار ہو رہے ہیں کہ جس کی کلپنا یا جس کا پہلے کبھی ایسا ادھارن دیکھنے میں نہیں آیا اور ابھی تو چناؤں میں بہت بکت ہے لیکن یہ بہت روچک چناؤں ہوگا مدبردیس کے اتھیاس کا کیونکہ چناؤں میں بیان باجی اور بڑے گی اور کئی سنگرز کی دیکھنے کو ملے گی اس کے دو کارن ہے جب مدبردیس کے پور مکمنتری ماننی کمال جی کی سرکار گئی تو ان کے من مدبردیس مدبردیس ماننی شیورا سنگھ چوہان جی کی اندر بھی اس بات کی بہت پرجور اکچھا ہے جب میں چوتھے بار مکمنتری کی سپت لی تو میں مدبردیس کا اتھیاس رچا ہے پانچ بار میں سپت لوں تو میں پورے دیش میں اتھیاس رچنے کا پریاز کروں تو دونوں راجنیت دل کے لوگ دونوں یہ بات بلکل صحیح ہے میں بہت بیٹھتی کا دروپ سے کہہ رہا ہوں کہ ماننی کمال ناج جی و ماننی شیورا سنگھ چوہان جی بہت سنسدی پرمپراؤں میں رہنے دونوں راجنیت ہیں مریادت بھاسا کا اپیوگ نہیں کرتے سنسدی 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 استعمال نہیں کرتے لیکن وہ اس طرح کی بیانبازی کرتے جو کار کرتا ان کو من کو بہلانے کا خوش کرنے کا کام کردے بوس کردے خوش کرنے کی بات کہ رہا ہوں کہ لوگ اس سے اپنی کار کرتا ہو جاتے ان میں سنچار پیدا ہو جاتا لیکن سنسدی بھاس نامان نکم اللہ جی بولتے ہیں بہت سنسدی بھاس کرتے استعمال کرتے اور یہ بات صحیح ہے چنا چنا بھی جب وقت آتا تب تھوڑا بہت شیعر ہو سکتا ہے جو اپنے کار کرتا ہے نیتا انہیں ستسائیت یا بوسٹ کرنے مقصد سی بیان دے جاتے ہوں سدھار جی اب جواب بھی دے رہے تھے راج پال جی ایک بات اور شیفراج جی کہہ رہے کہ پور مکھی منتری ہیں آپ اس کے باوجود ایسی بھاشا کھا استعمال کر رہے ہیں دوسرا ایک پہلو یہ بار بار نکل کر آرہ کی بھائی کی کارکرتاؤں میں جائیں گے تو آپ نے بھی دکھا تھے نکائے چناؤ اور پنچائے چناؤ تھے نکائے چناؤ اور پنچائے چناؤ میں کیا ہوا ہم لوگ پوری طرح سے جنتا کے بیچ میں تھے گھر چلو جن جن جا گر بیان ہاتھ سے ہاتھ جوڑو بھار جوڑ یاترہ تت پشت گا ان کے کہنے کا تات پر کیا تھا کہ آپ جو بل لگا بیٹھے ہیں بھارتی جنتا پارٹی سن لیجی بھارتی جنتا پارٹی بھارتی بھارتی چناؤ چناؤ میں سوڑ سوڑ جی سوڑ جمیدار آتی ہیں سوڑ 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 دیں گے آپ کیا کریں بھائی بھارتی جنتا پارٹی کو سوڑ سوڑ جنتا جنتا نکائی میں ہم جی 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 سوڑ نگری نکائی ٹھیک رہا بھوڑنے کی تیاری ہے آپ سنیں یہ بات کرنے لگتا ہے آپ ایک سن پیٹیسن کی تیاری کرنے لگتا ہے آپ ایک سن پیٹیسن کی تیاری کرنے لگتا ہے چراہ تو ہونے دو سانے تو آنے دو سارم کو ایک 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 بات رکھیں تاکہ درشق بھی سمجھ پائے یہ آپ آپ ہو رہے ہیں سدھار جی پلس پرساسن یہ آپ نے نکھائی چھوڑا آپ میں دیکھا ہوگا مانے کمال ناج جی کا کہنا ساپ ساپ ہے جو بھارکیت کا پارٹی کا پٹہ پہنے ہوئے سمجھ جائے تو میری چکٹی بھاریک پیسے گی ابھی جو بس آرہو راج پال جی آرہو دو سو پچیس گھوٹالیں ہیں اور ان گھوٹالوں میں جو بھی لپت ہے پیس کے نکالا جائے گا اور دو ہزار تیس میں مانے کمال ناج جی کے نیتروس میں سرکار بنی اور آپ کی سرکار بنی سنیے سسو دھیا جی аپ بھی جیل میں ہوں گے آپ کے بھی گھوٹالے مغانوم ہیں آپ کے گھوٹالے بھی معلوم ہیں سر ویکٹیگت نہ ہو سدھار جی توس پتکیس گھوٹالے میں آپ کے سمجھ کا بھی گھوٹالہ ہے سدھار جی ویکٹیگت نہ ہو مسئلے پر ہیں پریز چلی چلی جواب لے لیجیے راجبال جی راجبال جی راجبال جی جلدی ریاکشن کانگریس کے منتری نے کانگریس کے منتری نے اس میں کلین چیٹ دینے کا کام کیا کہ اس میں کوئی گوٹالا نہیں ہوا تو آپ بپکھی میں آتے ہیں تو گوٹالے کی بات کرتے ہیں اور ستہ میں آتے تو کلین چیٹ دیتے ہیں یہ دو طرح کا بیوار نہیں چلے گا یہ دو موئی باتیں نہیں چلے گی راجبال جی سنگلس کی جاج بھی چل رہے ہیں بہت کچھ ہوا ہے سب راجبال جی یہ کہ جو ابھی جو مسئلہ ہم اس پر پھر لوٹتے ہیں بہت سیدھے آروپ لگا جا رہے ہیں کانگریس کی طرف سے کمالان جی کہیں کہ بھائی آپ جو جنتا کے مدعے ان سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ بات کون کر رہا ہے چکی کون چلا رہا ہے چکی والے بہیا کون بنے ہیں چکی میں جنتا کو کون پیس رہا ہے پندرہ مہینے کی سرکار میں سارے لوگوں کو چکی میں کمالانچی نے پیس دیا ترہی مام مچا دیا افسوروں کے تبات نے سووے دو پھر سام تین ٹائم اجیوگ کھل گیا ٹرانسپرس یوگ ولب بھون کو دلالی کا اٹھا بنا دیا اور ہر ورگ کو پیسنے کے لیے والب بھون میں جو دلالی کر رہے تھے یہ سارے آپ کے نیتا تھے صدار جی یہ پانچوں پانچوں چھہوں جو مندری تھوازے کر رہے تھے انہیں بھارکی جنتا پارٹی کی واشنگ مشین میں نہ آئے اور صد دو کے آپ نے بھارکی صدار جی جو نام آپ نے ابھی لیے جب تک یہ کانگریس میں تھے بلکل پاک صاف تھے نہیں آپ کو میں بتا دوں ماننیے کملنات جی نے ایک بات ساپ بولی تھی کہ میں دباؤ کی راجنیتی نہیں کرتا اگر دباؤ کرنا ہے تو آپ کروڑوں پہ اتر جائیے ماننیے کملنات جی کی تحریف کرتے کیونکہ ڈددہ سال سے چہرہ اتر گیا تھا چہرہ اتر گیا تھا چہرہ اتر گیا تھا آپ کو بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے انہوں نے دباؤ بنانا چاہا سرمن جی کے پاس جاؤں گا میں سرمن جی کے پاس جاؤں گا میں سدداند کی راجنیتی کرتا ہوں میں دباؤ کی راجنیتی کرتا ہے سرمن جی سرمن جی میں پھر مسئلے پر ظاہر رہیں گے ہم لوگ بھاشا کی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم بات کریں تو بھئی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ دونوں بڑے نیتائج سنسدی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں مومن ایسے شبدوں کا استعمال وہ نہیں کرتے ہیں لیکن پارٹی میں اور لوگ ہیں ابھی آہ ذکر کر رہے تھے آہ کیلاش ویجی ورگیہ جی کا کہ بڑھاؤ جیسے شبدوں کا بھی وہ استعمال کرتے رہے تو کئی بار دوسرے نیتا پارٹی کے اندر دوسرے نیتا وہ بھی آہ ماحول خراب کرتے ہیں یا پارٹی کے لیے نقصان دائق بیان بھی دیتے ہیں آہ دیکھیں ماننی پرسان جی مدبدیس میں کچھ راجنیت سبھاؤ میں باتچیت کرتے ہو ماننی کلاس ویجی ورگی جی کا تو ایدی آپ مدبدیس بیدھان سبھاؤ کی کاروائی کو دیکھیں گے تو اس میں کئی ایسے آؤثر آئیں گے کہ انہوں نے کئی بقت تو جو ہے نا اس طرح کی بھاسا کا استعمال کیا کہ بعد میں انہوں نے وہ سبھ باپس لیا اور یہ سبھاؤ کے ہیں وہ اور بھی رہتا ہے مدبدیس میں لیکن یہ جو جس طرح کا جو ایک ان کا جو بھیکتت بن جاتا ہے وہ اس میں ان کے دل کے لگ ان کے کار کرتا ہوں کو پسند کرنے والے لوگ اس سے خوش بھی ہوتے پروابیت بھی ہوتے لیکن عام ناغرے کیا جو سامان بھرگ ہے وہ پروابیت نہیں ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے لیکن اب کیا کریں راج نیتاوں کو اسی طرح کی بھاسا بولنے میں مجھے آتا اور ان کے کار کرتا کو سننے میں بھی مجھے آتا ہے اب دیکھیں یہاں جو یہ جو بس ہے چل لہا ہے دیکھیں میرا یہاں پھر سے یہ کہنا ہے کہ مدبردیس کا جو چناؤ ہے 2023 نومبر کا وہ اتنا تیز اور اتنا مطلب گمبیر ہوگا کہ یہ مدبردیس کا جو مدبردیس کے گھٹھن سے لے کر ابھی تک جتنے بھی چناؤ ہیں ہوئے ہیں ان کی تلنا میں بے حد رومانچکاری بے حد روچہ کو بے حد سنگرسپور چناؤ ہوگا کیونکہ یہ ناکیبل ابھی کا یہ اس چناؤ کی ہم کہیں تو دونوں بڑے سیاسی دلوں نے ہی نہیں بلکہ دگجوں نے بھی دونوں پارٹیوں کے دگجوں نے بھی ناک کا سوال اس چناؤ کو بنایا ہوگا ہے پرانے انبہو 2018 20 اور دیکھنا ہوگا کی اور کس طرح سے یہ چناؤی جو وار پلڈ وار ہیں آگے بڑھتے ہیں برحال چرچہ کو یہ تھامیں گے بہت شکریہ راجپال جی صدار جی سرمان جی بہت دنے بات چرچہ میں شامل ہونے کے لئے ڈیوٹ میں اتنا ہی